بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج کے جو ہمارا سیشن ہے انشاءاللہ میں اس کا آغاز جو ہے وہ ایک حدیث سے کرنا چاہتا ہوں یہ حدیث جو ہے سنن تیرمزی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور دو نشانات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں آپ نے فرمایا کہ لیس شیئن احبہ الاللہ تعالیٰ من قطرتین واثرین وہ دو قطرے کون سے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا قطرہ قطرت دموع من خشیت اللہ وہ قطرہ جو اللہ کے در سے آنسوں کی صورت میں نکلے دوسرا وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحْرَاقُ فِي سَبِيرِ اللَّهِ وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں خون کی صورت میں بہے اور دو نشانات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو بہت پسند ہیں پہلا نشان فَأَثَرٌ فِي سَبِيرِ اللَّهِ تَعَالَى وہ نشان جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے انسان کو پہنچے اور دوسرا وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى اور دوسرا وہ نشان جو اللہ تعالی کی کوئی ابلیگیشن ہے کوئی فرض اس چیز جو اللہ نے انسان پر کی ہے اس کو ادا کرتے ہوئے انسان کو پہنچے یہ دو نشانات بھی اللہ تعالی کو بہت پسند ہیں پہلے دو قطروں کی تو بات میں نے آپ کو کر لی جو دو نشانات ہیں اس کے حوالے سے تفصیل ذرا سن لیجئے کہ پہلا نشان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں انسان کو آئے اس سے مراد یہ ہے کہ جہاد فِي سَبِيرِ اللَّهِ میں اگر انسان کو کوئی چوٹ لگ جائے یا کوئی نشان پڑ جائے کوئی زخم لگ جائے اور اس کے بعد وہ جسم پہ پرمنٹ جو مارک لگ جائے اس سے مراد وہ ہے یہ اور اسی طریقے سے کوئی اور نشان اور دوسرا اللہ تعالی کا کوئی فریضہ ادا کرتے ہوئے کوئی نشان ہو کوئی انسان کے جسم پر بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض اوقات ماتھے کے اوپر سردے کا نشان آ جاتا ہے اسی طریقے سے بعض اوقات انسان سردہ کرتا ہے کسرت سے ایک جگہ کے اوپر اپنے مسلے کے اوپر جو جائے نماز ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات سردے کا نشان لگ جاتا ہے تو ہر وہ نشان جو کسی نہ کسی اللہ تعالی کے فریضے کو ادا کرتے ہوئے انسان کو لگے وہ اللہ کو نشان بہت پسند ہے آج جو میرا سیشن ہے یا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ وہ پہلا قطرہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قطرہ جو اللہ کے درس سے انسان کی آنکھوں سے نکلتا ہے وہ ہے آنسو اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کو خلوت کے جو آنسو ہیں یا خلوت کا رونا اکیلے کے اندر یا آئیسولیشن میں انسان کا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جو ہے اس کو اللہ معاف کرنے گے سوائے مجاہرین کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مجاہرین کون ہیں آپ نے فرمایا مجاہرین وہ ہیں اَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا کہ ایک بندہ رات کو کوئی برا عمل کرتا ہے ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ پھر صبح کرتا ہے اور رات کو اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیتے ہیں لوگوں سے فَيَقُولُ اللہ کے چھپانے کے باوجود وہ لوگوں کے سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے یا فلان اے فلانے شخص اپنے دوست کو عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا میں نے رات کو یہ یہ گناہ کیا بڑے فخر سے علی الْإِلَان جو ہے وہ اپنے رات کے جو خفیہ گناہ ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے حالانکہ اللہ نے ان گناہوں کو چھپایا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ وہ کرتا کیا ہے اس پردے کو پھاڑ دیتا ہے تو علی الْإِلَان گناہ کرنا یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اللہ تعالی اس گناہ کو معاف نہیں کرتے کیونکہ دیکھئے گناہ کے لیے سب سے پہلی اور پرائمی کنڈیشن کیا ہے کہ انسان کو گلٹ ہونا چاہیے اگر انسان کو گلٹ نہیں ہے احساسِ ندامت نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ اللہ وہ گناہ کیوں معاف کریں گے یعنی انسان موں سے جتنی مرضی توبہ کر لے لوگوں کے سامنے یعنی استغفار پڑھ لے جو مرضی کر لے لیکن جب اس کا دل وہ شرمندگی نہیں ہے اس کو احساس نہیں ہے ندامت نہیں ہے اللہ اسے گناہ کو نہیں معاف کرتے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز کتنی کامن ہے کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم پراؤڈلی کرتے ہیں یا اٹلیسٹ اگر پراؤڈلی کرتے نہیں ہیں تو ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی ان کے بارے میں بتاتے ہوئے خاص طور پر دوستوں کے درمیان کچھ تو گناہ ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں چلے لیکن کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں چونکہ ہمارا دوست بھی وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو ایک گلٹ کو شیئر کرنے کے لیے یا ایک مزاہ کرتے ہوئے ہنسانے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں بڑے فخر سے وہ گناہ بتاتے رہتے ہیں اور اس پر شرمندگی نہیں ہوتی ندامت نہیں ہوتی احساس نہیں ہوتا تو سبحان اللہ یہ جو گناہ ہے انتہائی اللہ کو ناپسند اس کے مدد مقابل وہ شخص جو اکیلے میں روتا ہے جو خاموشی میں اپنی خلوت کو پاک رکھتے ہوئے گناہوں سے توبہ کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آدمی ہے میں آپ کو ایک حدیث ہم نے سنی تھی پہلے آپ نے شاید سنی ہوگی لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ملت اس پر بات کریں گے وہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عشق کا سایہ نصیب فرمائیں گے سبعتن یدلہم اللہ فی ظلہی یوم لا ظل الا ظل ان سات لوگوں میں ایک شخص وہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففادت عینہو وہ بندہ جو اکیلے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل آتی یہ وہ شخص ہے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب انتہائی سخت گرمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عشق کا سایہ نصیب فرمائیں گے اور اس وقت اس سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا لوگوں کے سامنے اصل میں ہنبل ہونا یا ہیومیلیٹی ایکسپریس کرنا یا خوشو اور خضو کا اظہار کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے اس کا مطلب یہ قطن نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ جب لوگوں کے سامنے روتا ہے یا لوگوں کے سامنے احساس ندامت اگر اس کو ہوتا ہے شرمندگی ہوتی ہے تو وہ بنافتی ہوتی ضروری نہیں ہے لیکن نسبتاً آسان ہوتی ہے کیونکہ اس میں انسان کو ایک بینفٹ ملتا ہے وہ بینفٹ کیا ملتا ہے کہ لوگ اس کی قدر کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں بڑا سوفٹ ہارٹڈ آدمی بڑا رونے والا شخص ہے چونکہ اس کے اندر ایک بینفٹ ایک بندے کو مل رہا ہوتا ہے اور اس میں لوگ تعریف کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اسلاف جو ہیں اس چیز کو ناپسند کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے رویا جائے اس لئے علماء جو ہیں وہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہ دعاوں کے اندر لمبی لمبی دعائیں کرنا اور رونا خاص طور پر لوگوں کے سامنے وہ اس چیز کو ناپسند کیا کرتے تھے اگرچہ حرام نہیں ہے اگر تو انسان کو خود ہی رونا آجائے تو اس میں کوئی مزائقے والی بات نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن اس چیز کو ناپسند کیا کرتے تھے اصل میں رونے کا جو اصل مکان اور محل ہے جو اصل جگہ ہے وہ آئیسولیشن ادعو ربکم تضرعا وخفیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس طریقے سے تمام امت کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کرو تضرع آجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے وہ خفیہ اور آئیسولیشن کے اندر خموشی جب ہو کوئی دیکھنے والا نہ ہو اس لئے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو رات کا اٹھنا بہت پسند ہے اور ایک انسان کی سنسیریٹی اور ایک انسان کے اصل نیکی اور تقوی کا پتہ کب چلتا ہے جب اس کے اوپر کوئی پریشن نہیں ہوتا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا نین اٹ سٹیک ہوتی ہے صبح کام کرنا ہوتا ہے آفیس جانا ہوتا ہے یا سکول یا کالج جانا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس چیز کو کمپرمائز کرتے ہوئے اور آج کل تو ویسے بھی بہت مشکل ہے تھنڈے دن ہیں پتہ ہے کہ رات کو تھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا اس کے باوجود اگر ایک بندہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے ان ساری چیزوں پر کمپرمائز کرتے ہوئے نیند کی لذت کو چھوڑتے ہوئے جب وہ اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس وقت پھر اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے کبھی تجربہ کر کے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اللہ تعالی الحمدللہ میں حافظ ہوں ایک قرآن ہے جو میں لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں اور ایک قرآن ہے جو میں اکیلے میں پڑھتا ہوں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ایسا نہیں کہ وہ میں دکھانے کے لئے پڑھتا ہوں نہیں لیکن انسان متاثر ہوتا ہے انوائرمنٹ سے ہر بندہ انفلونس ہوتا ہے سی بھی سی بات ہے کسی نہ کسی لیول پہ یہ خیال ضرور ہوتا ہے کہ لوگ مجھے سن رہے ہیں یہ ایسی چیزیں جس کو ہم ایوائیڈ نہیں کر سکتے اسی لئے میں نے آپ کو جیسے بتایا ایک بھائی نے سوال کیا تھا لاثرین میں نے کہا تھا ہنڈرڈ پرسنڈ اللہ کی ہم سے ایکسپیکٹیشن بھی یہ نہیں ہے کہ ہم اس لیول پہ جا کے جو ہے وہ سنسیریٹی ایکسپریس کریں کہ جس میں ہمارے ذہن میں زیرو پرسنڈ کسی بندے کا خیال ہو آلموسٹ نممکن ہے اللہ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ مینلی اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں ہاں انسان کی آئیڈیل سیچوئیشن تو یہی تو اب خاموشی کے اندر جب میں نے قرآن مجید کی جب میں تلاوت کرتا ہوں خاص طور پر اکیلے میں جب میں تلاوت کرتا ہوں تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں ریفلیکشن کا آپ کو بہت زیادہ ٹائم ملتا ہے اسی طریقے سے جب میں رات کو یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے اور آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں رات کو جب اللہ مجھے موقع دیں یا مجھے کوئی ایسا موقع ملے کہ میں رات کو اٹھ کے تحجد میں قرآن مجید کی تلاوت کروں تو اس قرآن مجید کی جو تلاوت کا اثر ہوتا ہے میری ذات پہ میرے کریکٹر کے اوپر جو ریفلیکشن اور تدبر اور غور و فکر میں اس ٹائم کر پاتا ہوں میں لوگوں کے سامنے یہ صبح بھی نہیں کر پاتا ٹھیک ہے تو یہ جو اوقات ہیں جو ٹائم ہیں اور جو ایکچولی جو پلیسز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کو آئیڈنٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ انہو کی ان کی اہلیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آپ سب کو باتے بنو میہ کے خلیفہ گزریں اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ ان کا انصاف جو ہے بہت معروف تھا ان کو دس سیکنڈ عمر کہا جاتا ہے یعنی عمر بن خطاب کے بعد جو دوسرا عمر اور بعض علماء تو یہاں تھا کہ مورخین کہتے ہیں کہ ان کی رشتہ داری بھی تھی خاندانی طور پر بھی ان کا نصب جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو سے ملتا تھا بنو میہ سے ان کا تعلق تھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ انہو کی زندگی بہت شہانہ تھی بہت ایش و اشرت سے زندگی گزارتے تھے اور لوگ بقاعدہ مثالے دیتے تھے عمر بن عبدالعزیز کے لائف سٹائل کے بارے میں ایکسٹریم لگجری جس طرح ایک بلینئر کی زندگی ہوتی ہے اور جس کے اوپر وی لاغز بنتے ہیں بقاعدہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آئے دیکھیں اس کی نیٹ ورث کتنی ہے اور یہ ساری چیزیں دکھاتے ہیں اس کا منشن کیسا ہے اس کے کپڑے کیسے ہیں اس کا رہن سین کیسا ہے عمر بن عبدالعزیز کی مثالیں اس طرح دیا کرتے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خلافت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی اور یہ سبحان اللہ بڑا خوبصورت انتزاج تھا میں احران بتاؤں ایک طرف ایک بندہ اس لیول کا یعنی اس لیول کی لگجوریس لائف ہو گزار رہا ہے اور آن دی آدھر ہینڈ اتنی نیکی ہے اتنا نیک ہے کہ جس طرح ان کی لائف سٹائل کی مثالیں دی جاتی تھی ان کی نیکی کی مثالیں دی جاتی تھی یعنی ایسا زبردست کمبینیشن ایک بندے کے اندر کہ دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہے اور اللہ کبھی اتنا نیک بندہ ہے اتنی آجزی اتنی انکساری اور اتنی عبادت اس لیول کی کہ that was actually an exemplary form of worship یہ ایسی کمبینیشن بہت مشکل سے ملتی تھی تو عمر بن عبدالعزیز کی خاص بات تھی بہت سے واقعات ہیں انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو میں آپ کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ زندگی کو ہم بقیادہ سٹیڈی کریں گے انشاءاللہ کہ what was so different about him لیکن ایک چیز میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی جو اہلیاں ہیں نا ان کا نام تھا فاطمہ بنت سلمان حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں سے پہلے جو خلیفہ تھے ان کا نام تھا سلمان بن عبدالملک بہت سی بنو میہ سے غلطیاں بھی ہوئیں لیکن ان سے ایک بہت بڑی نیکی ہوئی جو مورخین کہتے ہیں وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کو چوز کر لیا ایزا خلیفہ نا صرف خلیفہ بنایا اپنے بعد چوز کیا بلکہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی بھی ان کے نکاح میں کر دی تو فاطمہ جو تھی وہ خلیفہ کی بیٹی تھی اب خلفاء کی زندگی اور ان کی لائف سٹائل سبحان اللہ اور عمر بن عبدالعزیز نے اس ذمہ داری کے بعد اپنی لائف سٹائل جس طرح 180 ڈگری پہ چینج کر دی سبحان اللہ آپ امیجن نہیں کر سکتے حاصل میں رسپانسیبیلٹی کا انسان کے اوپر بوجھ ہوتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی انہو خلیفہ ہونے کے باوجود ان کی جو وائف تھیں انہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں کیا بات کی ذرا سنیئے گا آپ فرماتی ہیں کہ رحمہ اللہ تعالی انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی معروف کتاب ہے البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے یہ قول نقل کیا ہے ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ خَوْفًا مِن رَبِّهِ مِنْهُ آپ نے کہا کبھی بھی میں نے اپنے شوہر سے بھڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا یہ عمر بن عبدالعزیز کی وائف کہہ رہی ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو انسان کی وائف ہوتی ہے نا وہ انسان کے سب سے دل قریب ہوتی ہے قرآن کیا کہتا ہے ایک دوسرے کے لئے لباس ہوتے ہیں لباس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے جو عیوب ہیں بہت سے مطلب ہیں اس کے معانی ہیں لیکن ایک مطلب یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کے عیوب کے اوپر پردہ رکھتا ہے میاں بی بھی ایک دوسرے کے عیوب کے اوپر ان کی جو weaknessز ہوتی ہیں ان کو coverage کرتے ہیں جس طرح ایک لباس کور کرتا ہے انسان کی جسم کو انسان اپنے ماں باپ سے بھی چھپا سکتا ہے بڑا کچھ چھپاتا بھی ہے شادی کے بعد تو خاص طور پر لیکن ایک ایسی پرسنالیٹی ہوتی ہے جو وائف ہوتی ہے جس کو انسان کا سب کچھ پتا ہوتا اس کی نیکی کا میہار اس کا تقوی اس کی آئیسولیشنز سب کچھ اس کو پتا ہوتی ہے اسی طریقے سے مرد کو بھی اپنی وائف کے بارے میں سب پتا ہوتا ہے سبحان اللہ آپ ایمیجن کریں کہ ایک بندہ اس لیول کے اوپر ایگزمپلری لائف سٹائل گزار رہا ہے اس کی آئیسولیشن اتنی پاک ہے کہ اس کی بیوی کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے شہر سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا جب بیوی یہ گواہی تھے باہر کے لوگ تو دیتے بھی تھے میں نے کہا آپ کھون کی تو لائف سٹائل کے اوپر کتابیں لکھی ہیں لیکن بیوی کا یہ جملہ بیوی تو ویسے بھی کبھی مشکل سے خوش کیا جائے سکتا ہے اس کو بیوی کو بڑا مشکل ہوتا ہے سٹسفائے کرنا بیوی کو تو سب کچھ پتا ہوتا ہے لیکن آپ ایمیجن کریں کہ اس شخص کا میار کیا تھا زندگی کا تو اگر آپ کو آج کل تو آپ میں سے جو شادی شدہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک گول ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس لیول پر نیکی نصیب فرمائے تقوی نصیب فرمائے کہ ہمارے سب سے کلوزسٹ جو لوگ ہیں نا ہماری اہلیہ یا ہمارے قریبی ترین دوست وہ گواہی دیں کہ یار میں اس دوست کے بارے میں گواہی دے سکتا ہوں یہ اللہ سے ڈرنے والا آدمی تب جا کے اصل میں میار پتا چلتا ہے تو انسان کا اصل جو کردار اور کریکٹر ہے نا میرے بھائیو وہ اصل میں انسان کا تب پتا چلتا ہے جب انسان اکیلا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے تو ہر بندہ بیسٹ ہوتا اور آج کل کاؤسپیٹکس اتنی زیادہ عام ہیں ہر قسم کے ایک تو کاؤسپیٹکس ہوتی ہیں جو خواتین یوز کرتی ہیں اور ایک کاؤسپیٹکس ہمارے پاس بھی ہیں ہمارے پاس بھی ایسے چہریں ہیں جو ہم لگا لیتے ہیں اپنے چہروں پر اور ایسے بیہیوئر ہمارے پاس کنڈکٹس ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن حقیقت کے اندر ہم ویسے نہیں ہوتے شاید یہ ہپاکٹرسی ہمیں سوشل میڈیا نے بہت زیادہ سکھا دی کیونکہ سوشل میڈیا کا پلیٹفورم یہی تقاضہ کرتا ہے کہ آپ اپنا بیسٹ لوگوں کو دکھائیں تو ہم مجبوراں ہمارا برین جو ہے ریوائیڈ اس طرح کا ہو گیا کہ اب ہم اسی انداز سے سوچتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے بیسٹ پرفارمنس کس طرح کی ہونی چاہیے اور ہم نے چھپانا سیکھ لیے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں پاکیزگی نصیب فرمائے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں آپ کو اس حوالے سے حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ اَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَتَ بَيْضَ آپ نے فرمایا کہ میں ایسی قوموں کو جانتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو جانتا ہوں اپنی امت میں سے جو قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی ہوں گی ایک بہت پڑا پہاڑ تہامہ آپ نے اس کی مثال دے کے اس کا نام لے کے آپ نے ذکر فرمایا کہ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی پھر آپ نے فرمایا کہ اتنی زیادہ نیکیاں پہاڑ جیسی نیکیوں کو اللہ تعالی جس طرح غبار کو اڑا کے ختم کر دیا جاتا ہے مٹی کو اڑا کے پھوک مار کے اڑا دیا جاتا ہے اس طرح سے اللہ اس کی نیکیوں کو اڑا دیں گے ثوبان کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اہلہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو بہت ڈر گئے کیونکہ صحابہ کا مطمئن نظر کیا ہوتا تھا ہمیشہ آخرت اماجن کریں کہ انہوں نے تو دنیا اپنی سب چھوڑ دی کس کے لیے آخرت کے لیے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص اور بھی ہے جس نے اپنی آخرت چھوڑ دی کس کے لیے دنیا کے لیے وہ کون ہے شیطان ابلیس تو ان دونوں کے پرفارمنس کے اندر آپ کو ہمیشہ ایکسلنس نظر آئے گی شیطان کے بھی کاموں میں ایکسلنس ہوگی اور صحابہ کے بھی معاملات میں اور انبیاء کے بھی کیوں انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا قربانیاں دی اولادیں بھی چھوڑ دی گھر چھوڑ دیا سب کچھ چھوڑ دیا کس کے لیے آخرت کے لیے they are extremely concerned about آخرت یہ سب کچھ دے دیا نا اب ان کے پاس آخرت ہی ہے سب کچھ جب قربان کر دیا تو they are extremely sensitive about it on the other hand شیطان جو ہے اس نے کیا کیا اس نے اپنی آخرت confirm چھوڑ دی کس کے لیے دنیا کے لیے آپ مجھے بتائیں وہ دنیا کا بھی ضائع کرنے دے گا کبھی بھی نہیں اس کو پتا he is doomed تو یہ کیسے ہو سکتا وہ ناکام ہو جائے اس میں اس لیے تو اس نے قسمیں کھائیں تھی اللہ سے اس نے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو جہنم میں بھر دوں اللہ شکرہ بنا دوں گا اور جہنم میں لے کے جاؤں حضرت سبان نے فرمایا یا رسول اللہ صفہم لنا اللہ کے رسول ہمیں درے بتائیے ان لوگوں کے بارے میں ان کی طرح نشانییں بتا دیں ان کی کیاریکٹرسٹرکس بتا دیں اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم کہ ایسا نہ ہو کہ غلطی سے ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائے میں پتہ ہی نہ چلے ہمارے اندر بھی وہ باتیں ہوں خصلتیں ہوں آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون آپ نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں تمہارے جیسے مسلمان اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ راتوں کو کبھی کبھی عبادت بھی کر لیا کریں گے سبحان اللہ آپ امیجن کریں درہ یعنی وہ راتوں کو اٹھنے والے لوگ بھی ہوں گے یہ نہیں کہ صرف وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے نمازیں کیا راتوں کو قیام کرنے والے بھی کچھ ہوں گے ان میں سے اور آپ نے فرمایا لیکن ان کی اصل بات کیا ہے اصل ان کا گناہ اور جرم یہ ہے جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی جو حدود ہوتی ہیں ان کو پامال کر دیتے ہیں اللہ کی جو باؤنڈریز ہوتی ہیں ان کو کراس کرتے ہیں ان کو وائلیٹ کرتے ہیں یہ ان کا سب سے بڑا گناہ ہوا تو اللہ ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کے جو دوسرے گناہ ہیں سب کے سب کو اڑا دیں گے اللہ تو کچھ ایسے اللہ معاف کرے گناہ ہوتے ہیں کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو انسان کی بڑی بڑی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں ان میں کچھ ایسے گناہ ہے جو کنسسٹرلی انسان اکیلے میں کرتا ہے اور انسان کو اس پہ شرمندگی نہیں ہوتی وہ ان کو چھوڑنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تو انسان کو ہمیشہ اپنی خلوت اپنی آئیسولیشن کے بارے میں سپیشلی بہت زیادہ کنسرنڈ ہونا چاہیے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت کیا کرتے تھے میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اس بات کی کہ تم نہ صرف اکیلے میں اللہ سے ڈرو بلکہ لوگوں کے سامنے تو لوگوں کے سامنے تو انسان اللہ سے ڈری جاتا لیکن اکیلے میں بھی اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ اشعار پڑھا کرتے تھے وہ کہتے تھے اِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ خَلَوْتُ وَلَاكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيبُ وہ کہتے ہیں جب بھی تم اکیلے ہو تو کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں اکیلہ ہوں بلکہ کہا کرو میرے اوپر ایک بہت بڑا نگران موجود ہے کون اللہ کی ذات وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَغْفُلُ سَاعَتًا وَلَا أَمَّا يَغْفَعَ عَلَيْهِ يَغْيبُ اور انہیں کہا کہ کبھی بھی یہ گمان نہ کرنا تمہیں کہ یہ دھوکہ نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے غافل بلکہ کیا ہے جو بھی تم عمل کر رہے ہو جو تم چھپا رہے ہو اس سے وہ سب کا سب اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تو جب جس انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے دیکھنے والا ہے اور اس کو اللہ کے رقیب ہونے کا احساس ہو سبحان اللہ وہ کیسے خلوت کی گناہ کرسکتا ہے خلوت کی جو گناہ ہیں ان کے کچھ نیگٹیو اثرات ہیں کونسیکونسز ہیں وہ میں آپ کے سامنے لسٹ آون کرنا جا دوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بندہ اکیلے میں گناہ کر رہے والا ہے یہ نفاق کی نشانی ہے یعنی اگر ایک بندہ کسرت سے اکیلے میں گناہ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر نفاق موجود ہے کیونکہ منافقین کی علامت قرآن مجید نے ذکر کی اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں کیا مطلب ہے ان کو اس بات کا بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ میرے ان گناہوں کا کسی اور کو نہ پتا چل جائے لیکن ان کو اس بات کا ذرہ ڈر نہیں آتا کبھی خوف نہیں آتا کہ میرے رب بھی مجھے دیکھنے والا ہے اللہ کہتے ہیں وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ خفیہ خفیہ بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں انسان بھی آج ہم میں سے بہت سے لوگ آتا ہے دیکھیں ہم اس دور میں رہتے ہیں سبحان اللہ یہ وہ دور ہے جس میں ہمارے لئے گناہ بہت آسان ہو گیا ہے آئیسولیشن کے اندر انسان وہ وہ گناہ کر سکتا ہے جو کہ ایک زمانے میں پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا اکیلے میں آپ غیبت کر سکتے ہیں پہلے آپ کو غیبت کرنے کے لئے کم از کم دو لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی ایسے ہی ہیں لیکن اب آپ کو سیل فون کی برہ سے آپ آرام سے ہزاروں غیبتیں کر سکتے ہیں ہزاروں لوگوں کے بارے میں ہزاروں لوگوں کے ساتھ مل کر اسی طریقے سے اللہ ہم آف کرے بہت سے ایسے گناہ جو اکیلے میں ہم آج کر سکتے ہیں وہ اس زمانے میں نہیں کر سکتے تھے تو شیطان نے ہمارے لئے اس دور میں گناہوں کو بہت آسان کر دیا جب اکیلے میں آپ ہوں اور کوئی ایسی بات اور آپ نے اللہ نے فرمایا کہ اللہ رات کو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند غیر محرم کے ساتھ باتیں کی جاری ہوتی ہیں اکیلے میں بڑے عرام سے باتیں کی جاری ہوتی ہیں بڑے جسٹیفیکشنز اور ایکسکیوزز ہوتے ہیں ہمارے پاس کرنے کے لئے اور اللہ معاف کرے گندی باتیں بھی تم بہت زیادہ ہیں بہت کومن اللہ معاف کرے اللہ کہتے ہیں وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اس ٹائم تمہارے رب کی نظر تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہے تمہاری ایک 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 ایکشن تمہارا ایک ایک فنگر پرنٹ جو تم کر رہے ہو تمہارے موبائل پہ لگ رہا ہے ایک ایک چیز اللہ کے ریکارڈ میں آ رہی ہوتی ہے نہ صرف اللہ بلکہ اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں امیجن کریں کہ اللہ ان پردوں کو ریموف کر دے فرشتے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اچانک آپ کسی گناہ کو کر رہے ہیں اکیلے میں اور اچانک وہ پردے جو ہیں غیب کے اٹھ جائیں اور آپ کے سامنے کرامن قاتبین بیٹھے ہوئے آپ کی ایک ایک نظر کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ اپنا پردہ ہٹا دے اور آپ کے سامنے آپ کے ربج سامنے آجے کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ گناہ کر رہے ہیں امیجن کریں ہمارا بلیف ہے نا کہ وہ دیکھ رہا ہمیں صرف مطلب یہ ہے کہ پردہ ہم دیکھ نہیں سکتے ایسا ہے کہ نہیں آپ کو بتا ہے حضرت آدم علیہ السلام جب ان سے گناہ ہوا نا تو انہوں نے ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اے آدم تم سے غلطی ہوئے کدھر بھاگ کے جا رہے ہو تم سے اور ہوا سے جو غلطی ہوئے کدھر بھاگ کے جا رہے ہو تو آپ نے فرمایا کہ استحیت منک یا رب اے اللہ مجھے آپ سے حیاء اور شرم آگئے جب مجھ سے یہ غلطی ہوئے گناہ ہوا تو مجھے اتنی شرم اندیگی میں نے کہا کہ میں اپنا چہرہ کس جگہ چھپا ہوں میں بھاگنا شروع کر دیا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پہ میں اپنے آپ کو اللہ سے چھپا سکوں امیجن کریں سبحان اللہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے آپ کو ذرا امیجن کیا کریں کہ آپ گناہ کر رہے ہیں اکیلے میں آپ کے سامنے فرشتوں کا پردہ اگر اللہ اٹھا دے تو how much bad you will feel کتنی شرم اندیگی آپ کو لگے گا آپ کا دل چاہے گا کہ یہ زمین پٹ جائے اور میں کسی طریقے سے اس کے اندر دنس جاؤں اور مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو اتنی شرم اندیگی ہوتی اللہ معاف کرے کوئی دیکھ لیں ہمارا بھائی دیکھ لیں مثال کے طور پر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور اچانک آپ کا بھائی آج ہے آپ کی والدہ آج ہے کئی دن تک وہ تکلیف انسان کے ذن سے نہیں جاتی وہ شرم اندیگی ندامت نہیں جاتی اور پھر وہ رب العالمین سبحان اللہ اس کی مناجن کریں کہ جب وہ دیکھ لیں آپ کو اور وہ دیکھ رہے سبحان اللہ تو ایک تو بات یہ ہے اللہ کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطَ اللہ تعالیٰ ان کے تمام آمال کو گھرے ہوئے پہلا تو گناہ یہ ہے کہ پہلی تو کونسیکونس یہ ہے کہ نفاق ہپاکرسی دوسری چیز یہ ہے کہ انسان یاد رکھیے گا اللہ کی نظر میں بھی گھر جاتا ہے ایسا شخص امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے فرماتے تھے لوگوں کو وسیعت کرتے تھے کہ اے لوگوں گناہوں سے بچو گناہوں سے بچو خصوصا ذنوب الخلوات خاص طور پہ اکیلے کے جو گناہ ہے خفیہ گناہ ہے ان سے بچو کیوں آپ فرماتے تھے کہ جو بندہ چھپ کے گناہ کرنے والا ہے آئسولیشن میں کسرت سے گناہ کرنے والا اس کو شرمندگی نہیں ہوتی تسقط العبد من عینی تسقط العبد من عینی کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کو اپنی آنکھوں سے گرا دیتے ہیں اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر نصیحت کیا آپ فرماتے تھے وَأَصْلِحْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فِي السِّرِّ وَقَدْ أَصْلَحَ لَكَ أَحْوَالَ الْعَلَانِيَةِ آپ کہتے تھے اکیلے میں اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان معاملات کو سیٹ کر لو اللہ تمہارے جو علانیاں ہے جو تمہارے لوگوں کے سامنے معاملات ہیں ان کو ٹھیک کر دے یعنی وہ بندہ جو اپنی آئیسولیشن والے معاملات کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ اس کے سوسائیٹی کے اندر جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کر لیتا ہے آگے چلتے ہیں جی تیسرا جو اس کا نقصان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی نظروں سے بھی گر جاتا ہے اللہ کی نظروں سے تو گرتا ہی گرتا ہے انسان کے لیے سب سے تکلیف تے گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان اکیلے میں کرتا ہے کیونکہ دیکھیں ہر بندہ ہر بندہ اس کا اپنے بارے میں ایک پوزیٹیو امیج ہوتا ہے ہر بندہ اپنے آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے دنیا کو رسپیکٹ نہ کرے یا نہ کرے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور وہ اچھا سمجھنا چاہتا ہے اس کی سیلف اسٹیم ہوتی ہے لیکن ہوتا یہ کہ یہ جو گناہ ہے خاص طور پر اکیلے والے گناہ سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ انسان کی سیلف اسٹیم کو جو ہے نا ہٹ کرتے ہیں اور اس کے کانٹری جو بندہ اپنی خفیہ جو زندگی ہے اس کو پاک رکھتا ہے نا آپ یقین کریں اس بندے کا کانفیڈنس اور اپنی سیلف اسٹیم اس لیول پہ ہوتی آپ امیجن نہیں کر سکتا یعنی آپ کے سامنے گناہ کو دیکھنے والا نہیں ہے آپ کا بہت دلچار ہے لیکن آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے یہ کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ سبحان اللہ آپ کی اپنی ذات کے بارے میں اتنا پوزیٹیو امیج ہوگا آپ فیل کریں گے یار میں تو دنیا کو کوئی بہت خاص بندہ اور ہوں گے آپ واقعی تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی خود اعتمادی کھو بیٹھتا ہے کیونکہ انسان دیکھیں ہر بندہ گناہ نہیں کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا ہر بندہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کیا ہوتا ہے انسان اپنے بارے میں ہوپلس ہو جاتا ہے چوتھا جو کانسیکونس ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے سامنے زلط اور رسوائی بھی ہوتی ہے دیکھیں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نہ ایک حد تک انسان کے جرموں کو انسان کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان بالکل اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے اس کے بارے میں لا پرواہ ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے انسان کے اس پردے کو چاک کر دیتے ہیں اور انسان پھر زلیل و رسوہ ہو جاتا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا حسان ہوتا ہے کہ انسان کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوتا ہے امام قطانی ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں ان کا ایک پوئم ہے پرانے زمانے میں سکولرز کیا کرتے تھے مختلف انداز سے سائنسز کو بیان کرتے تھے کتابیں بھی لکھتے تھے پڑھاتے بھی تھے اور ایک انداز تھا اشعار کی صورت کے اندر کیا کرتے تھے ڈیفرنڈ علوم جو تھے سائنسز ان کو بیان کر دیتے تھے تو امام قطانی جو ہیں بڑے امام گزرے ہیں غالباً اندلوسین سکولر ہیں انہوں نے اپنے دور میں تقریباً چھ سو کے قریب اشعار ہیں ان کے وہ انہوں نے اس کے اندر تمام دین کے بنیادی علوم ہیں ان کو سمیٹ دی ہے ان کو بیان کر دی ہے تو ان کے اس مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا تو مجھے ان کے نا جو شروع میں انہیں اشعار ہر امام جب بھی کوئی بات شروع کرتے ہیں تو وہ اللہ کی سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں تو انہوں نے اللہ کی تعریف کی اور اس تعریف کے اندر سبحان اللہ میں نے وہ اشعار پڑھے تو میں ہل گیا وہ اشعار یہ تھے آپ نے فرمایا وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے پوری دنیا کے سامنے میری اچھائیاں ظاہر کر دی اور تیرا اس سے بڑا احسان یہ ہے یعنی جو اچھائیاں تُو نے ظاہر کی اس سے بھی بڑا احسان یہ ہے کہ تُو نے میرے گناہوں کو میری کمیوں کو لوگوں سے چھپا دیا دیکھیں دو احسان اللہ کے اور اصلاف کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں نہیں پتا کہ ان میں سے کون سا بڑا زیادہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری نیکیوں کو جو ہے وہ سامنے لوگوں کے سامنے وہ کہتے تھے کہ ہماری نظر میں جو ہمارے گناہوں کو چھپا دیا ہے یہ ہماری نیکیوں کا اظہار سے زیادہ ہمیں پسندیتا ہے ظاہر ہے آپ اچھے آپ کی اچھائیاں لوگوں کو پتا ہوں یا نہ ہوں اس سے زیادہ آپ کا یہ کنسان ہوتا ہے کہ میری برائیوں کا لوگوں کا نہ پتا وہ کہتے تھے پھر آگے کیا کہتے ہیں وہ کہتے تھے اللہ کی قسم اگر لوگوں کو میرے خفیہ گناہوں کا پتا چل جائے اللہ سے اصحار کیا کہ اللہ تیرا احسان ہے تیری حم تیرے شکر ہے کہ تُو نے میرے گناہوں کو لوگوں کو چھپا لیا اور نیکیوں کو ظاہر کر دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم اگر ان کو میرے خفیہ گناہوں کا پتا چل جائے لَأَبَسْسَلَامَ عَلَيَّ مَنْ يَلْقَانِ تو وہ مجھے اتنا ناپسند سمجھیں اتنا ناپسند جانے کہ میں اگر ان کو کسی جگہ مل کے سلام کروں تو وہ میرے سلام کا جواب بھی نہ دیں خان اللہ اور میں آپ کو بتا ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے گناہ بہت بڑے بڑے ہوتے تھے سبحان اللہ آپ کبھی ان کے گناہوں کو سوچیں آپ کہیں گے یہ گناہ ہم تو ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں وہ ان گناہوں کے اوپر اتنی شرمندگی اور ندامت اور اللہ معاف کرے ہمارے گناہوں کی جو جو ہماری وہ گرائوٹی سبحان اللہ ہم میجن نہیں کر سکتے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نا بعض وقت انسان کو ایک حد سے زیادہ پردہ رکھتے ہیں جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہوا اللہ نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پھینکا نا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ اس کونہ میں پھینک دیا تو اللہ کہتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا إِشْعَلُ ایک وقت آئے گا یوسف کوئی مسئلہ نہیں اس دن تم ان کے سامنے ان کی گناہوں کو بیان کروگے ان کی ان غلطیوں کو ان کو احساس دلاؤگے یعنی آج یہ سمجھ رہے ہیں نا کوئی دیکھنے والا نہیں کر کے ہم بھول جائیں گے پہلے کیا کہتے تھے کہتے تھے ہم کریں گے اور اس کے بعد ہمارے ہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں گناہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے یہی انہوں نے کہا انہوں نے کہا اُقْتُلُو يُوسفَ اَوِطْرَحُوهُ اَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجُوْ أَبِيكُمْ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ انہوں نے کہا کہ اس کو یا تو قتل کر دو یا پھینک دو باپ کی محبت مل جائے گی اور اس کے بعد نیک ہو جانا میں نے کہا نیک ہو جانا ہم بھی یہی سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں گناہ کر لو کوئی بات نہیں اللہ سے توبہ کر لیں گے اللہ معاف کر دے گے یعنی گناہ کرنے سے پہلے ہمیں اللہ پر اتنی امید ہوتی ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے اور گناہ کرنے کے بعد ہونا چاہیے امید ہو نا وہ امید قائم رہے کہ جی اب میں نے گناہ کر لیا مجھ سے غلطی ہو گئے تو میں اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں نہیں اس وقت کیا ہوتا ہے اپوزٹ پھر مایوسی آ جاتی ہے شیطان کہتا ہے کہ تم سے تو نہیں معافی اتنے گناہ کی ہیں تم سے کون معاف ہے تو شیطان مایوسی ہرہاں الٹ ہونا چاہیے گناہ کرنے سے پہلے مایوسی ہونی چاہیے در ہونا چاہیے کہ اللہ معافی نہیں کرے گا اور اگر گناہ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے امید ہونی چاہیے کہ نہیں اللہ معاف کر دے گا کیونکہ امید نہیں ہے تو انسان کبھی بھی گناہوں کو نہیں معافی مانگے گا تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک وقت آ جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ توبہ سے مایوسی بھی انسان کو جاتی ہے جیسے میں نے بتایا کہ بعض وقت انسان کو ہپلیسنس ہونا شروع ہو جاتی ہے انسان ہپلیس ہو جاتا ہے عام طور پر جو اکیلے کے گناہ ہیں وہ مشکل ہوتے چھوڑنے میں میں مانتا ہوں اس بات کو اور انسان پھر بعض وقت ہپلیس ہو جاتا ہے اور جب وہ ہپلیس ہو جاتا ہے پھر انسان توبہ نہیں کرتا اور آخری چیز سب سے بڑی بات جو ہے امام ابن رجب رحیم اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ برا خاتمہ جو ہے نا جو بیڈ اینڈ ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان جب خفیہ گناہ کرنے والا لوگوں کے سامنے تو نیک ہے لیکن خفیہ چپ چپ کے بہت زیادہ گناہ کرنے والا تو اس کی وجہ سے اکثر برا خاتمہ ہوتا ہے امام ابن رجب رحیم اللہ تعالی انہوں کی کتاب ہے ہماری مشہور جامع العلوم والحکم اس میں وہ فرماتے ہیں اِنَّ خَاتِمَةَ السُوئِ تَكُونُ بِسَبَبِ دَسِّيصَةٍ بَاطِنَةٍ لِلْعَبْدِ آپ فرماتے ہیں کہ برا خاتمے کی ایک بہت بڑا سبب کیا ہے انسان کی خفیہ گناہ اور خفیہ سازشیں خفیہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کرتا ہے اب آئیے ہم درہ کچھ طریقے بتاتے ہیں کہ جس سے ہم ان گناہوں سے بچ سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انسان نے اپنی آئیسولیشن کو پاک کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اگر انسان سے گناہ ہوتا ہے تو انسان اتنی ہی زیادہ نیکیاں کرنا شروع کر دے اکیلے میں چھپ چھپ کے جتنی آپ زیادہ نیکیاں کریں گے چھپ کے لوگوں کے سامنے کرنے کے بجائے چھپ کے کریں گے تو اس سے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے برے گناہوں سے نظر انداز بھی ان کو کر دیں گے بلکہ آپ کو توفیق بھی دیں گے کہ آپ ان سے توبہ کر لیں سورہ حود میں اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندوں نماز کو قائم کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے اور ہمیں بھی دن کے دو کناروں کے بعد دن کے دو کنارے کون کون سے فجر اور عصر بھی اور مغرب بھی دونوں رائے موجود ہیں دن کے دو کنارے نا عشاء تو رات ہوگی وَزُّلَفَمْ مِنَ اللَّيْلِ اور پھر رات کو بھی اور وہ ہے عشاء کی نماز اور آپ نے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّعَاتِ کیونکہ نیکیاں جو ہیں برائیوں کو کھا جاتی ہیں لے جاتی ہیں تو جو بندہ کسرت سے خاص طور پر نمازوں کا احتمام کرے اور یاد رکھی گا گناہ ہوتے ساری فوراں کوشش کریں نیکی کریں اور اللہ سے توبہ کریں اسی وقت اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دیتا ہے آپ نے فرمایا کہ ذَلِكَ ذِكْرَا لِذَّاکِرِينَ یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے دوسری چیز جو ہے تو دوسری بڑی ریزن ہے دوسرا طریقہ اس میں یہ کریں کہ انسان کو ہمیشہ یہ شعور رکھیں کہ میرے رب مجھے دیکھنے والا ہے خاص طور پر ایسے پوائنٹس پہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سے گناہ ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اگر کسی کو پوائنٹ کی اڈکشن ہے فور ایکزامپل یا موبائل فارم میں اس سے ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اپنے موبائل کے اوپر کیا کریں کوئی آپ سکرین سیور ایسا لگا دیں یا پھر کوئی ایسا بیک گراؤنڈ امیج لگا دیں جس کے اوپر لکھا ہو کوئی یہ ریمائنڈر ہو آپ کے لئے کہ ان اللہ رقیب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا پھر اپنے ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایسا ہوتا ہے وہاں پہ کوئی اپنے لئے ریمائنڈر رکھائیں کانسٹنٹلی انسان کو اس بات کا شعور ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میری موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسی دوران ہی اللہ نہ کرے میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو میری موت آ جائے تو اب اس گناہ میں کیا کیسے میں اللہ کو دکھاؤں گا مو تو یہ جو شعور ہے یہ انسان اپنے آپ کو رکھے اور اچھا شروع شروع میں آپ کو درہ ٹائم لگتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان کا دماغ ایسے چلنا شروع ہوتا ہے کہ ہر گناہ کے وقت انسان کو فوراں اللہ یاد آ جاتا ہے لیکن شروع میں آپ کو فورسول ہی یاد کروانا پڑتا اپنے آپ کو اور وہ ڈیمائنڈر کے ثروع آپ کروا سکتے تیسری چیز یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اگر ایک بندے کو خلوت کے گناہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو وہ آئیسولیشن میں کم سے کم رہے avoiding the situation شروع شروع میں کوشش کریں کہ بھائیوں کے ساتھ رہے زیادہ ٹائم لوگوں کے ساتھ گزارے فیملی کے ساتھ گزارے کم ٹائم ہو جس میں آئیسولیشن میں مثال کے طور پر اکیلہ نہ سوئے یا اکیلہ کمرے میں نہ سوئے کچھ دیر کے لیے فیملی کے ساتھ سوئے کسی بھائی کے ساتھ سو لے امی ابو کے پاس چلا جائے کوشش کریں اپنے آئیسولیشن کے لمحات کو کم کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ رہو کمپانینشپ میں رہو ہمیشہ کوشش کرو نیک لوگوں کے ساتھ رہو کیونکہ شیطان اکیلے پر زیادہ حملہ کرتا ہے نسبتاً دو لوگوں کے تو جب آپ کے ساتھ کوئی بھائی ہے یہ کوئی اور ہے یہ کوئی دوست ہے یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کی یعنی کوئی کام کرتے ہیں تو کوشش کریں ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ دوسرے بھائی بھی موجود ہیں تاکہ شیطان آپ پر حملہ نہ کر سکے اسی طریقے سے جو ایک اور نصیح ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں جب بھی ایسا گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنے ذہن میں خیال لے کے آئیں کہ اگر کسی ایسی پرسنالیٹی جو آپ کو بہت پسند ہے جس کے آپ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں جس کے سامنے آپ بہت اچھا بننا چاہتے ہیں ہمیشہ ہر بندے کے سامنے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کچھ بھائی ہوتے ہیں ہماری زندگی میں یا ایون فاملی ممبرز ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں والد ہوں یا والدہ ہوں کہ جن کے سامنے ہم اپنا بیسٹ ایمیج پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں پورٹریے کرنا چاہتے ہیں ایسے بندے کو سامنے رکھتے ہوئے سوچیں کہ وٹ اف میری یہ برائی کا اس کو پتا چل جائے آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طریقے سے تم اپنے کسی فیملی ممبر سے شرم آتی ہے اس طرح اللہ سے شرم کھاؤ اور اس طرح یہ ایک اور حدیث میں ہیں آپ نے فرمایا کہ اس طرح اللہ سے شرم کھاؤ جس طرح سے ایک نیک آدمی کے سامنے یہ تم برا کام کرتے ہوئے شرم کھاؤ گے عام طور پر نیک لوگوں کے سامنے انسان کیا کرتا ہے بہت کیرفل ہوتا ہے شرم زیادہ آتی ہے نیک بھائی ہے نا کوئی کوئی دوسرے شغل میلے عام لوگ دوست ہوں تو ان کے سامنے انسان بعض وقت ہے لیکن جو کوئی بندہ نیک ہو بہت زیادہ مثال کے طور پر کوئی عالم دین ہے کوئی بہت بڑے عالم دین کوئی شیخ آگئے ہمارے یہاں پر انسان وہاں پر بہت محتاط ہو جاتا ہے اور انسان بالکل نہیں چاہتا کہ میری ویکنس ان کے سامنے میں کوئی گناہ کوئی غلطی کروں ان کے سامنے نمازی بڑی اچھی پڑھ رہو تھے بتمیزی بھی نہیں الفاظ بھی بہت اچھے رسپیکٹ فولی ہر چیز بیسٹ ہوتی ہے امیجن کریں کہ انسان نمی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس طرح شرم کھاؤ اللہ سے جس طرح سے تم ایک نیک بندے سے شرم کھاتے یا تم اپنے گھر والوں سے شرم کھاتے اور آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کوشش جاری رکھیں دیکھیں give up نہیں کرنا hopeless نہیں ہونا ہو جاتے ہیں گناہ کوئی بات کوشش کر keep trying اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدو فینا لنہ دین نوم صلی اللہ وہ بندہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے سنسیریٹی کے ساتھ اور ایفرٹ کرتا ہے دو کنڈیشنز سنسیریٹی اور ایفرٹ جس بندے کے اندر یہ جو چیزیں ہوں اخلاص اور ایفرٹ کر رہے ہیں ایفرٹ بھی کر رہے ہیں یہ نہیں کہ آرام سے بیٹھا ہو بس سنسیریٹی تو ہے دل تو ہے بچ جاؤں لیکن اس کے لئے ایفرٹ کوئی نہیں ہے نہیں ایسا نہیں اخلاص بھی ہے دل بھی ہے نیت بھی ہے لیکن نیت کے ساتھ محنت بھی وہ کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے trying to find ways علماء سے کنسل کر رہا ہے بکس پڑھ رہا ہے اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا جس طرح میں نے آپ کو سیچویشنز بتائیں اس طرح نہ کر رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں ایک وقت آئے گا اللہ کہتے ہیں ضرور ہم اس کی رہنمائی کریں یعنی یہ وہ بندہ جو ایک وقت ضرور اللہ نکال دیں گے اس کو اس برائی سے اس کے لئے امیدی امید لیکن اگر ایک بندہ اس کو embrace کر لیتا ہے پھر اس کے لئے پھر بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے نیک لوگوں کے ساتھ جو محنت کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفر کاتو بیلی جزاکم اللہ خیرہ